اسکرین پر نظر آنے والا یہ افطار پروگرام کوئی عام پروگرام نہیں ہے ویزن ٹو درو ٹو سیس کے تحت ہیومن ویرفیر ٹرسٹ نے دائش کالر سکول ابو الفضل نکلیب میں ایک الگ طرح کا افطار پروگرام آجد کیا ہے یہ افطار پروگرام یتیم بچوں کے لیے خاص تھا جس میں ایک سو پچاس بچوں اور ان کے گارجین نے شرکت کی ویزن ٹو درو ٹو سیس کے تحت اس طرح کا افطار پروگرام ملک کے مختلف ریاستوں میں جاری ہے اور اس سال تین ہزار یتیم بچوں کے ساتھ افطار کا اسپیشل پروگرام کیا جا رہا ہے ویزن ہر سال رمضان میں یتیموں کی اہل خانہ کے ساتھ خصوصی افطار پروگرام کرتا ہے ویزن اس وقت ہندوستان بھر میں بیالیسو سے زائد یتیم بچوں کے کفالت کی ذمہ داری نبھا رہا ہے موقع پر موجود ویزن کے آرفن کیر پروڈیٹ کے کوارڈینیٹر محمد صادر نے ہمیں بتایا ویزن ٹوینٹی ٹوینٹی سکس جو ہے یہ سن دوہزار نو سے آرفن بچوں کی کفالت کا کام کرتا آ رہا ہے اور ہماری اپروچ ہے کہ ہم ان کا ہولیسٹک ڈیویلپمنٹ کریں جس کے لیے ہم قسم قسم کے پروگرام ان کے ساتھ میں کرتے ہیں جیسے کہ ہمارا سکولرشپ ڈسٹریبیشن ہوتا ہے ان کی تعلیم کے لیے اور میڈیکل کیمپ ہیلتھ کیمپ ہم ان بچوں کے ساتھ میں لگاتے ہیں اور ان کی کیریئر کاؤنسلن کے پروگرام کرنا اسی طریقے سے ہر سال رمضان کے مہینے میں ہم کم سے کم ایک افطار اپنے ان بچوں کے ساتھ میں کرتے ہیں جی یہ پروگرام ہمارا ہندوستان بھر میں ہے تقریباً گیارہ سٹیٹ میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور ہمارے ٹارگیٹ ہے کہ ہم تین ہزار اورفنز تک یہ پروگرام اس سال امپلیمنٹ کریں گے دیکھیں ہمارے ساتھ میں جو بچے کافی وقت سے جڑے ہوئے ہیں جو پانچ سال، چھ سال، سات سال سے ہمارے ساتھ میں کچھ بچے ہیں ان کو ہم نے ان کی سکولنگ کمپلیٹ کرانے کا کام کیا ہے کافی بچے ہماری سکولرشپ کی بدولت آج ہائر ایجوکیشن میں پہنچ گئے ہیں تو اس پروگرام کے ذریعے یہ سب سے بڑی سکسس رہی ہے کہ ان کی تعلیم کنٹینی رہی ہے ادروائز اورفنز کے ساتھ میں یہ پروگرام ہوتی ہے کہ والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ جانے کے بعد میں ان کی ایجوکیشن بہت زیادہ ایمپیکٹ ہوتی ہے اور اس کو کنٹینی رکھنا سب سے بڑا چیلنج ہے ایک بچے کی سپانسرشپ کا ایمان ٹرنٹی تھاؤزنڈ لیتے ہیں ہم جس میں سے ہم اٹھارہ ہزار روپے بچے کی ایجوکیشن کے لیے اس کو ڈائریکٹ دیتے ہیں باقی کا دو ہزار جو ہے وہ مختلف قسم کے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا پروگرامز کے لیے اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہم باقی پروگرامز میں خرچ کرتا ہوں بیوری پورٹ ایشیا ٹائمز نئی دلی